بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز افغانستان میں تالبان کی پیش قدمی جاری ہے کندوز سرپل اور تالکان کے بعد تالبان کا مزار شریف میں بھی داخل ہونے کا دعویٰ تالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جمجو پیر کی صبح شمالی شہر مزار شریف پر چاروں جانب سے حملہ آور ہو گئے ہیں اور کوٹہ برگ کے علاقے سے شہر میں داخل ہو گئے ہیں تاہم بلخ صوبے کے دہدادی زلہ کے سربراہ سید مصطفی صادات نے افغان اسلامی پریس کو بتایا کہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے اور صبحی دال الحکومت کے مضافت تک محدود ہے اطلاعات کے مطابق مزار شریف کے علاوہ پلخمری اور بلخ صوبے کے شہر کوٹ برگ پر بھی تالبان نے حملہ کیا ہے جبکہ شمالی صوبے سمنگن کے زلہ سلطان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بی بی سی افغان سروس کے مطابق جنوبی شہر لشکرگاہ اور حلمن میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے جس کے نتیجے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں لشکرگاہ میں اب تک بیس شہریوں کی حلقت ہو چکی ہے مزید اطلاعات کے مطابق لشکرگاہ میں پلیس ہیڈکورٹر کے باہر دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں گزشتہ شد پکتیا ریڈیو سٹیشن کے سربراہ اور سرکاری پرسیکیوٹر طفان امریکہ طفان امریکہ کو قابل جاتے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں نے قتل کر دیا اس سے دو روز قبل جمعہ کو افغان حکومت کے میڈیا ڈائریکٹر دوہ خان مینہ پل کو بھی تالبان نے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا گزشتہ دو دنوں میں تالبان نے ملک کے چند اور صوبائی دار الحکومتوں پر پیش قدمی کی اور اتوار کو انہوں نے کندوز کے علاوہ شمالی شہر سرپل اور تالکان پر بھی قبضہ کر لیا ہے ان تینوں شہروں پر کنٹرول کرنے کے بعد جمعہ سے لے کر اب تک مجموعی طور پر پانچ صوبائی دار الحکومتوں پانچ صوبائی دار الحکومت تالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں جن میں کندوز سرپل تالکان شبرغان اور زرنج شامل ہیں تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان سپیشل فورسز اس وقت کندوز میں تالبان سے مبرد آزما ہے گزشتہ روز افغان وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ افغان فورٹ کی جانب سے کیے گئے مختلف آپریشنز میں پانچ سو اناسی تالبان جمجو حالات اور ایک سو اکسٹ زخمی ہوئے ہیں یہ آپریشنز ننگرہار، خوست لوگار، خوست لوگار، پاکتیا، کندھار، حرات، فراہ، جوز جان، سمنگان، حلمن، تخر، کندوز اور پانچ شیر صوبوں میں جاری ہیں اس کے علاوہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں افغان اور امریکی تیاروں نے بھی مزید فضائی حملوں میں تالبان کو نشانہ بنایا دوسری جانب خبر رسان ادارے ریٹرز کے مطابق افغان فوجی کندوز شہر کے ہوائی اڈے پر جمع ہو چکے ہیں لیکن وزارت دفاع کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر میں شدت پسندوں کے خلاف کلین آپ آپریشن جاری ہے اور تالبان کو بھی بھاری جان نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ریٹرز کے مطابق دوہا میں تالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ترجمان نے قطر میں قائم نیوز چینل آل جزیرہ کو بتایا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ جنگ بندی پر کوئی مہدہ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے امریکہ کو مزید فضائی حملے کرنے پر خبر دار بھی کیا ہے امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجوں کا اخلاع تقریباً مکمل کر لیا ہے تاہم وہ ابھی بھی تالبان پر فضائی حملے کر رہے ہیں کندوز پر تالبان کی جانب سے قبضہ اب تک کی ان کی سب سے بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے جبکہ یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھٹکہ ہے خیال رہے کندوز وسطی ایشیا کا دروازہ تحلاتا ہے اور اس کو معاشی لحاظ سے بہت اہمیت ہے افغان تالبان کے ترجمان زبید اللہ مجاہد کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کے جنگ دونے کندوز اثر پل پر مسلسل حملوں کے بعد آج صبح و کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور دونوں صبحی حردار الحکومتوں کے تمام سرکاری دفاتر ان کے قبضے میں ہیں اس سے قبل خبر ادارے ایف پی کے مطابق کندوز کی صبحی کنسل کے رکن عمر الدین ولی نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں کے چپے چپے پر شدید لڑائی جاری ہے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کندوز کے رہائشی عبدالعزیز نے بتایا تھا کہ تالبان شہر کے مرکزی سکوائر تک پہنچ چکے ہیں اور اس دوران ان پر فضائی بنباری ہو رہی ہے ہر طرف افرتفی کا عالم ہے تالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ کندوز میں انہوں نے بہت سی حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے تاہم افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سپیشل فورسز بھی شہر میں موجود ہیں اور شرپسندوں سے لڑائی جاری ہے ادھر کابل میں امریکی سفارت خانہ نے کہا ہے کہ اگر تالبان بین الاقوانی قانونی جواز کا دعویٰ کرتے ہیں تو مسلسل حملے انہیں ان کی قانونی حیثیت کے قریب نہیں لاسکیں گے انہیں اپنی توانائی امن امن کے لیے وقف کرنی چاہیے نہ کہ ایک فوجی مہم کے لیے گزشتہ روز صوبہ جوز جان کے دارالحکومت شہبرغان پر تالبان کے قبضے کی سرکاری طور پر تصلی کی گئی تھی جبکہ دو روز قبل تالبان نے جنوبی مغربی صوبے نمروز کے صوبائی دارالحکومت ذرن پر بھی قبضہ کیا تھا ملک کے زیادہ تردے ہی علاقوں کا کنٹرول پہلے ہی افغان فورسز کے ہاتھ سے نکل کر تالبان کے پاس جا چکا ہے اس وقت افغان فورسز ملک کے شہروں کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب افغان وزارت دفاع کی نائب ترجمان فواد امن نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ جورجان کے شہر شبرغان سے تالبان کا قبضہ واپس لینے کے لیے انہیں شدید نقصان پہنچایا گیا ان کی جانب سے فضائی حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حملے ان کی پناہ گاہوں اور اجتماعات پر کیے گئے تھے جن میں دو سو سے زیادہ دہشتگردوں کی حلاقات کی اطلاعات ہیں اس کے علاوہ اس کے اصلے اور سنکلوں گاڑیوں کی تباہی کی اطلاعات بھی موجود ہیں ان کا مزید کہنا تھا افغان فورسز نے کہ افغان فورسز کے ننگرہر لقمان غزنی پکتیا پکتیکہ کندھار روزگان ارزگان حرات فراہ جوزجان سرپل فریاب خلمن نمروز کندوز بدخشان تخار اور کپیسہ میں مختلف آپریشنز میں گزشتہ 24 گھنٹو کے دوران پائنچ سو بہتر دہشتگرد اور تین سو نو ازخمے ہوئے ہیں تالبان نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تاہم تالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر کہا ہے کہ گروپ کے ارکان نے سنیچر کی سیپہر گورنر آفیس پولیس ایڈکوارٹر اور جوز جان کے گورنر کے دفتر پر حملہ کیا تھا افغان شکوٹی فورسز اور شہری باغی شہر سے فراد ہو چکے ہیں تلو نیوز کے مطابق اس وقت کندوز ہرپل کندار کنھار حلمند بزخشان اور بلغ سے شدید لڑائی کی اطلاعات مل رہی ہیں مشرق وستہ میں امریکی سنتل کمان کے ترجمان نکول فریدہ رہیں بی بی سی کے ایک سوال کے جواب نے کہا کہ وہ امریکی لڑاکہ تیاروں کے مخصوص حملوں پر تبصرہ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ امریکی افواج میں افغان عوام کا دفاع میں حالیہ دنوں میں کئی فضائی حملے کیے ہیں افغان عوام نوگ یارہ حملوں اور دوہزار ایک میں تالبان کے ٹھکانوں پر امریکی بمباری کی وجہ سے امریکی بی باون فوجی تیاروں سے واقف ہیں ان تیاروں کو اراد کے ساتھ اراد کے سابق صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ اولٹنے اور آپریشن انڈیو انڈیورنگ فریڈم نے بھی استعمال کیا لیا تھا افغانستان میں تالبان کے زیوال کا باعث بھی بنے دوسری جانب ایک سابق برطانوی فوجی جرنل نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افراد کا انخلاص حکمت عملی کی غلطی تھی اس سے دہشتگردی کے واقعات دوبارہ بڑھ سبتے ہیں جنرل سر ریچرڈ بیرسن نے جو جوائنٹ فورسز کمان کے سربراہ تھے نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ برطانیہ اور مغربی اتحادی نے افغانستان کا مستقبل بیش دیا ہے امریکی افغاد کے علاوہ برطانوی دستے بھی افغانستان سے جا چکے ہیں جس کے بعد تالبان نے گزشتہ چند دنوں میں پانچ بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے جنرل بیرنس نے کہا کہ اب یہ انخلاص حکمت عملی کی غلطی ثابت ہوا ہے مجھے نہیں لگتا یہ ہمارے اپنے مفاد میں تھا ان کے مطابق اس سے ایشیا افریقہ اور مشرق وستہ کے اتحادیوں کو اچھا پیغام نہیں جائے گا اس سے لگتا ہے کہ ہم نے اتنی حمد نہیں کہ ہم چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں اس سے لگتا ہے کہ ہم بس چلے گئے اور یہ یقین نہیں بنا رہا گا انسانی اور سیاسی بہران پیدا نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ جہشت گرد گرہو اب دروازہ دوبارہ افغانستان پر قابض ہو سکتے ہیں اور یورپ یا دیگر جگہوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں خیال رہے کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہونے کے باعث برطانوی حکومت نے تمام شہرین کو افغانستان چھوڑنے کا کہا ہے انہوں نے متنبع کیا ہے کہ افغانستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے یا مزید دہائیوں تک یہاں خانہ جنگی جاری رہ سکتی ہے اگر مذاکرات اور جنگ بندی نہ ہوئی تو اس کے نتاج انتہائی غلط ثابت ہوں گے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات